خبر بیار سے جہاں پہ نیتیش کمار نے موتیہاری میں ایک بار پھر اشاروں اشاروں میں بی جے پی سے اپنی نزدیکی کو قبول کر لیا ہے موتیہاری میں کیندری وشویدیالے کے پہلے دکشان سماروں کے دوران نیتیش کمار نے راشپتی کے سامنے بی جے پی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ سے ہمارا رشتہ آجیون رہے گا اس دوران نیتیش کمار نے راشپتی کے سامنے موڈی سرکار کا آبھار جتایا تو وہیں پچھلی منموہن سرکار کی آلوچنا بھی کی نیتیش کمار کے اس بیان کے اب کئی راجنیتک مائنے نکالے جا رہے ہیں ہمرا تو دوستیاں کئی ایک ختم ہوگا جب تک ہم جیویت رہیں گے آپوں کے ساتھ بھی میرا سمبندے رہے گا موتیہاری میں مسکراتے ہوئے نیتیش کمار نے بی جے پی سے جیون بھر کا رشتہ جوڑ دی ایسا لگا مانو نیتیش یہ بھول بیٹھے ہو کہ بی جے پی کے خلاب دیش بھر کی بیبکشی دلوں کو ایک جھٹ کرنے کا بیان انہی نے شروع کیا دو پٹنا سے دلی اور ممبئی سے چننے ہی تک کی خاک چھانی تھی مقصد صرف یہی تھا کہ دوہزار چوبیس میں بی جے پی لال کلے تک پہنچ ہی نہ پائے حالانکہ نیتیش کا یا بیان کسی سوچی سمجھی رڑنیتی کا حصہ نہیں تھا بلکہ اچانک جو دل میں آیا زبان سے نکل گیا موقع موتیحاری کے مہاتمہ گاندی سنٹرل یونیورسٹی کے پہرے دیکھشانت سمہارو کا تھا جہاں راشترپتی دراؤپتی مرمو بھی موجود تھے نیتیش کمار کے مائک پکڑتے ہی ان کا بی جے پی پریم ظاہر ہو گیا بی جے پی سانسد رادہ مہن سنگھ کی طرف اشارہ کیا اور آخری سانس تک دوستی کی منادی ہو گیا نیتیش کی زبان سے نکلی بات جنگل کے آگ کی طرح سیاسی گلیاروں میں پھیل گیا بیہار کی راجنیتی میں بھوچا لائے آر جیڈی آگ ببولہ ہو تھی حالانکہ گصہ نیتیش کمار سے رہا ہوگا لیکن ٹھیک رہا میڈیا پر پھوڑ دی ترک وہی پرانا توڑ مروڑ کر پیش کیا گصہ ہی آر جیڈی نے میڈیا کے ساتھ بی جے پی کو بھی لپیٹ لیا بیٹی کے سماندھوں کو لیکن انہوں نے کہا بھین نیتاؤں سے تو میرے پراتن سماندھ ہے وہ سب دن رہے گا جب تک جندہ جب تک رہے گا دل کی بات نہیں کہی انہوں نے تو صاف طور پر بیٹی کے سماندھوں کی دعائی دی اس کو الگ لیکن کے لوگ چاہر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ نیتیش جی کے سب دوں کو سمجھتے نہیں ہیں آج کل تو سمجھتے ہی نہ ہیں انہوں نے بیٹی کے سماندھوں کی دعائی دی اب اس کو لے کر کے سرٹن پلٹ فارم نہ جانے بیاکولتا کا سکار ہو گیا ہے جو لوگ جاتی ادھارت گندنا کو نہیں پچا رہے ہیں راجت کے بیچار دھارہ کو پہچاننا پڑے گا ہماری بیچار دھارہ صاف ہے آر جی ٹی کو گصہ آیا لیکن بی جے پی کو مرحم لگے پرانے رشتوں کی دعائی آئی جنگل راج کا بھی ذکر آیا الزام نتیش پر بھی لگائے لیکن ادھا ایسی تھی جو روٹی ہوئی محبوبہ کے لیے ہوتی دیکھیں وہ ونس وادی جمیداری مانسکتہ سے آئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کسی جاتی کا کسی ونس کی پارٹی نہیں ہے یہ جماعت کی پارٹی ہے ہر جماعت کے لوگ ہر جاتی کے لوگ ہر پرکار کے نتیت رہتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں اساموہی کے نتیت سے نرنے ہوتا ہے اس لیے ان کو جو جاتی ہے جہر کا لہر ان کے مانسکتہ پر چھایا رہتا اس دیشتی کون سے دیکھتے ہیں بیجے سنہا نے تو صرف غم ظاہر کیا لیکن سمرار چودری دو قدم آگے بڑھ دے اشاروں سے نتیش کو اپنے کوچے میں بلانے لگے یہاں تک کہہ دیا کہ مدبھیت صرف سیاسی ہیں نتیش تو بیجے پی کے سب سے پرانے ساتھی ہیں دوستی دوستی ویکتیگد لڑائی بھارتی جنتا پارٹی کا کسی ہندوستانی سے نہیں اس میں نتیش کبار جی سے ویکتیگد لڑائی کیسے ہو سکتا ہے بھارتی جنتا پارٹی ایک صدحان سے چلتا ہے یہ ایک پارٹی ہے یہ سموہ ہے یہ گینگ نہیں ہے کچھ لوگ گینگ چلاتے ہوں بھارتی جنتا پارٹی اس بھارت کو سریشت کرنے کے لیے کبھی کبھی پارٹی کو بھی بلین کرنے کا کام اس لیے بھاجپا کے لیے سہدانتی طور پر اسپاس ہے کہ دیش کے لیے کوئی بھی قربانی بھاجپا کے کارج کرتا دے سکتا ہے بیہار میں مہا گھڑ بندن کی سرکار بننے کے بعد کئی موقعے آئے ہیں جب RGD اور GDU کے نیتا پروک شروع سے ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں اب جب لوگ سبا چناؤ کا وقت نزدیک آ رہا ہے ایسے میں نتیش کمار کا یہ بیان کئی سوالوں کو جن دے رہا ہے انڈیا گھڑ بندن کے دوسرے گھڑک دلوں کے لیے بھی نتیش کا بیان نے بلجن پیدا کر دی ہے سورب کمار پٹنا میوز 24 سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکیلیش شادو نے کانگریس پارٹی اور اس کے نتاؤں پر گروبار کو زوردار حملہ بولا انہوں نے کانگریس کو دھوکے باس تک کہہ دیا اکیلیش کے نشانے پر خاص کر یوپی کانگریس کے ادھیکش اجیرائے ہیں جن کے لیے انہوں نے چرکٹ جیسے شبد کا استعمال بھی کر دیا مجھے پتا ہوتا کہ گھڑ بندن پردیس اس طرح پر نہیں ہے تو میں سماجوادی پارٹی کے نتاؤں کو دکھو جے سینجے کے پاس نہیں بھیجتا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ سماجوادی پارٹی کو پردیس اس طرح پر گھڑ بندن نہیں کر رہے ہیں میں کمالنا جی کے پاس اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں بھیجتا اور مجھے یہ بھروسہ ہوتا کہ کانگریس پارٹی کے لوگ دھوکہ دیں گے تو میں ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا مجھے پردیس میں کانگریس نے سماجوادی پارٹی کے لیے اپنی سیٹیں نہیں چھوڑے جن چھے سیٹوں کے لیے سماجوادی پارٹی کو بھروسہ دیا گیا تھا ان سیٹوں پر بھی کانگریس نے اپنے امیدوار اتار دی اکھلے شیادہو اسے حضم نہیں کر پا خود کے خلاف آکرامک تیور دکھا رہے یو پی کانگریس کے کپتان اجائرائی پر پرس گئے چھرکوٹ تک کہہ گئے کانگریس کو دھوکے واس کہنے کے ساتھ ہی اسے بی جی پی سے ملی ہوئی پارٹی بھی بتا گئے میں آپ کے مادنے سے کانگریس پارٹی کہنا چاہتا ہوں اپنے چھرکوٹ نیتاؤں سے ہماری پارٹی کے بارے میں نہ بولوائیں دیکھیں پردیس ادیشی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ وہ پٹنا کی میٹنگ میں تھے نہ وہ جا کر کے بومبائی کی میٹنگ میں تھے انڈیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ گڑھ بندن کے بارے میں ان کے کیا حیثیت ہے جو بولنا ہے اس طرح کی بات اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دوسرے دلوں کو بیکو بنا رہے ہیں آپ بیٹھا کر کے کیا یہ بی جی پی سے ملے ہوئے لوگ ہیں یہ کانگریس کے لوگ بی جی پی سے ملے ہوئے لوگ ہیں دراصل اجائرائی نے جب سے یو پی کانگریس کی کماند سنبھالی ہے تب سے ان کا اکرامہ کنداز ویروڈیوں کو پریشان کر رہا ہے حال ہی میں انہوں نے سماجوادی پارٹی پر سیدھا حملہ کیا یہ کہتے ہوئے کہ مدیپردیش میں سماجوادی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ بات اکھلیش شیادف کو اندر تک چھپ گئے لیکن اکھلیش شیادف کے بیان کے بعد اجائرائی نے صدھا سا جواب دیا اس اپیل کے ساتھ کہ اگر بی جی پی کو ہرانا ہے تو سماجوادی پارٹی کو مدیپردیش میں کانگریس کا سمرتن کرنا چاہیے میں ساداران سا آدمی ہوں میرے لئے کوئی شبد بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بات بھی میں کارے کرتا ہوں کانگریس کا چھوٹا سا کارے کرتا ہوں اور کانگریس کے لئے کام کرتا ہوں اب میرے لئے جو بھی ان کے من میں شبد ہو یا جو باتیں وہ کریں میں اس کو سکار کرتا ہوں پر اتنا ہی کہاں جوڑ کر کہوں گا کہ اگر بھارتی اندہ پارٹی کو ہرانا ہے تو آپ کو مدیپردیش میں کانگریس کا سمرتن کریے مجھے جو بھی گالی دینی ہے آپ مجھے گالی دے دیجئے پر بھاشپاہ کو ہرانے کے لئے کانگریس کا سمرتن کریے اب بھاشپاہ کو چھوٹا ہرائیے اور مجھے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہو حال ہی میں یو پی میں ہوئے گھوسی ویدان سبھا چناؤں میں انڈیا بلوک نے سماجبادی پارٹی کو سمرتن کیا تھا اور کانگریس نے اپنے امیدوار نہیں اتارے تھے لہٰذا گھوسی میں سماجبادی پارٹی کی جیت ہو گئی لیکن اتراخنڈ کے باگیشور میں کانگریس ہار گئی جس کو لے کر اجے رائے نے اکھلے شادف کو کسوروار ٹھہرایا تھا اب مجھے پردیش ویدان سبھا چناؤں کو لے کر ایک بار پھر دونوں کی تنہ تنی سامنے آ گئی ہے کہ گڑوندن نہیں ہے تو ہم شکار کرتے ہی گڑوندن نہیں ہے اور گڑوندن اگر کھیول اترپردیش میں کھیندر کے لیے ہوگا تو اس میں بشار کیا جائے گا اور جیسا بیوہار ہوگا سماجدی پارٹی کے ساتھ ویسا ہی بہیار ان کو دیکھنے کو ملے گا ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے آدھرانی اکھلیس جی سے اور سماجبادی پارٹی کے نتاؤں سے کہ آپ بڑا من کریے اور جیسے ہم نے گھوسی میں بڑا من کر کے آپ کا سمرتن کیا آپ کو چناؤ جیتایا اسی پرکار آپ بڑا من کر کے مدی پردیش میں بھی کاؤنگریس پارٹی کا سمرتن کریے اور بھارتی جانتہ پارٹی کو سکس دیجے چناؤں رہی لوگ سبھا چناؤں کو لے کر جہاں دیش بھر کی تمام وپکشی پارٹیوں نے ایک جوٹتا دکھاتے ہوئے انڈیا کو ہرانے کے لیے انڈیا گڑھ بندن منایا تھا وہیں مدی پردیش ویدان سبھا چناؤں سے پہلے اس میں درار آتی نظر آ رہی ہے مانس شتریواستہ لکھناو نیوز 24